دوستو سلطنت عثمانیہ کی گنتی اتحاس کی سب سے طاقتور اور سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنتوں میں کی جاتی ہے اس سلطنت میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے طاقتور اور نیک سلطانوں نے جنم لیا اور انہی نیک اور طاقتور سلطانوں نے اپنی ہوشیاری کے بلبوتے پر نہ صرف اس سلطنت کو طاقتور بنایا بلکہ اتنا بڑا کر دیا تھا کہ کئی سو سال تک یہ سلطنت پوری دنیا میں سپر پاور بھی رہی تھی مگر دوستو اتحاس کی دوسری زیادہ تر سلطنتوں کی طرح اس سلطنت میں بھی وقت وقت پر کبھی تو کمزور کبھی بے وقوف ایون کبھی کبھی تو ایاج سلطانوں نے بھی جنم لیا اور انہی بے وقوف اور ایاج سلطانوں کی وجہ سے ہی نہ صرف دھیرے دھیرے سلطنت عثمانیہ بربادی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی تھی بلکہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ اس طرح سے ہمارے دنیا سے ختم ہو گئی تھی کہ مانو اس نام کی کوئی سلطنت اتحاس میں ہوا ہی نہیں کرتی تھی فیلحال دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ لوگوں کو سلطنت عثمانیہ کے اتحاس کے ایک ایسے ہی سلطان سے ملوانے والے ہیں کہ جن کو سلطنت عثمانیہ کے اتحاس کا سب سے ایاج سلطان مانا جاتا ہے اور ان کو سلطنت عثمانیہ کا سب سے ایاج سلطان کیوں مانا جاتا ہے یہ چیز آپ لوگ آج کی اس وڈیو میں اس سلطان کے کارناموں کو جاننے کے بعد اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے دراصل دوستو عثمانی سلطنت کے یہ سب سے ایاج سلطان کوئی اور نہیں بلکہ ابراہیم فسٹ تھے جن کو آپ لوگ ابراہیم اول کے نام سے بھی جانتے ہوں گے سلطان ابراہیم سلطنت عثمانیہ کے اٹھاروے سلطان تھے اور یہ سن سولہ سو چالیس میں اپنے بھائی مراد چہارم کی موت کے بعد گدی پر بیٹھے تھے اتحاسکار لکھتے ہیں کہ سلطنت کے سترہوے سلطان یعنی ان کے بھائی کے جو ان سے پہلے گدی پر بیٹھے ہوئے تھے جب وہ سن سولہ سو چالیس میں حد سے زیادہ بیمار ہوئے اور بستر پر اس امید سے لٹے ہوئے تھے کہ بہت جلد ہی ان کی موت آنے والی ہے تو انہوں نے اپنی زندگی کے بلکل آخری وقت میں ایک لمبے عرصے سے قیدخانے میں بند اپنے کلوتے بھائی یعنی ابراہیم کی موت کا فرمان جاری کر دیا تھا کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ابراہیم جیسے پاگل اور عجیب و غریب انسان کے ہاتھوں میں سلطنت کی گدی جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہماری عثمانیوں کی نسل یہیں پر ختم ہو جائے لیکن دوستو سلطان مراد چہارم کی یہ خواہش ان کی اپنی ماں کے جن کا نام کوسم سلطان تھا ان کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی یاد رہے کہ کوسم سلطان اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی سب سے طاقتور عورت ہوا کرتی تھی بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی رائے کے بغیر سلطنت کا سلطان بھی کوئی فیصلہ نہیں لیا کرتا تھا فیلحال دوستو بہت سارے لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی سن سولہ سو چالیس عیزوی میں ابراہیم سلطنت کی گدی پر بیٹھ گیا سلطان ابراہیم کے جس کی دماغی حالت پہلے سے ہی خراب مانے جاتی تھی ایک لمبے وقت تک قید خانے میں رہنے کی وجہ سے یہ دماغی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی ایون اتنا ہی نہیں جب ابراہیم کو ایک لمبے وقت کے بعد نہ صرف قید سے آزادی ملی بلکہ ساتھی ساتھ اچانک سے سلطنت کی گدی پر بیٹھا دیا گیا تو سلطنت کی گدی پر بیٹھتے ہی ابراہیم پوری طرح سے عیاشیوں میں ڈوب گیا سلطان ابراہیم کا زیادہ تر وقت عورتوں کے حرم میں ہی گزرا کرتا تھا دوسری طرف اس کے دور میں سلطنت کے سارے معاملات کو سن سلطان ہی سمحلہ کرتی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے دور میں دنیا کے الگ الگ علاقوں سے کواری اور موٹی لڑکیوں کو چنچن کر لایا جاتا تھا کیونکہ ظاہر ہے ابراہیم کو موٹی لڑکییں حد سے زیادہ پسند ہوا کرتی تھی عیاشیوں کا عالم یہ تھا کہ محل میں کام کرنے والی کوئی بھی غلام لڑکی اس سے محفوظ نہیں تھی یہ جس لڑکی پر بھی ہاتھ رکھ دیا کرتا تھا اس کی جررت نہ تھی کہ وہ اس کو منع کر سکے اتنا ہی نہیں اتھیاسکار تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی اپنی کنیزوں کو شاہی باغ میں اکھٹا ہونے کا آرڈر دیا کرتا تھا اور پھر ان سبی کو وہاں پر بے لباس کر کے نہ صرف ان کو مارتا پیٹتا تھا بلکہ ان کی بہت زیادہ بیزتی بھی کیا کرتا تھا ایک بار کی بات ہے کہ سلطان ابراہیم کی گنتی نظر شہر کے مفتی آزم کی بیٹی پر پڑ گئی مفتی آزم کے جو اپنے تقوی کی بجے سے پہلے ہی پورے شہر میں مشہور تھے وہ سلطان کی ہر کرتوتوں سے اچھی طرح سے واقف تھے اسی لیے جب سلطان ابراہیم نے مفتی آزم کے پاس ان کی بیٹی کے نکا کا پیغام بھیجبایا تو مفتی آزم نے صاف طور پر انکار کر دیا اس انکار کی وجہ سے سلطان ابراہیم غصے سے لال ہو گیا اور اس نے اپنے اس غصے کی آق کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے مفتی آزم کی بیٹی کو اغوا کروا لیا اور اغوا کروا کر کئی دنوں تک اپنے محل میں بندی بنا کر رکھا اور جب وہ حس سے زیادہ اس کی عزت کے ساتھ کھلوار کر چکا تو اس نے مفتی آزم کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا ہسٹورینز کے مطابق سن سولہ سو اکتالیس میں سلطان ابراہیم کی ایک کنیز دورہان خاتون کے یہاں پر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس لڑکے کا نام شہزادہ مصطفیٰ رکھا گیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ شہزادے کی دیکھوال کے لیے جس لڑکی کو محل میں لیا گیا تھا وہ لڑکی بھی سلطان ابراہیم کی گندی نظروں سے نہ بٹ سکی کچھ ہی دنوں کے بعد پرگننٹ ہو کر شاہی حرم میں داخل ہو گئی سلطان ابراہیم کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ایک بار اس کی لڑائی اپنی پیاری کنیز یعنی ترہان خاتون سے بھی ہو گئی تھی اسی لڑائی کی وجہ سے غصے میں آ کر ابراہیم نے ترہان خاتون کی گود میں موجود شہزادے محمد کو دریا میں بھیگ دیا تھا مگر خوش قسمتی سے شہزادے محمد کو بچا لیا گیا تھا ایک بار کی بات ہے کہ ابراہیم اپنے ایک وزیر قبودان یوسف پاشا سے اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی ایک حد سے زیادہ چھوٹی بیٹی کی منگنی اس کے ساتھ تیہ کر دی مگر پھر اگلے ہی سال کسی بات کو لے کر اتنا زیادہ ناراض ہو گیا کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان ابراہیم کے لیے دنیا کے الگ الگ علاقوں سے ڈیزائنرز اور جیولرز بلائے جاتے تھے کیونکہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو سجنے اور سورنے میں بھی بہت زیادہ دلچزبی لیا کرتا تھا اتحاس کاروں کی معنی تو سلطان ابراہیم ہمیشہ اپنی داڑی موچوں کپڑوں اور اس طرح کی سبھی چیزوں کو خوشبو سے تر رکھا کرتا تھا اتنا ہی نہیں سلطان ابراہیم کے پاس ایسی بہت ساری کتابوں کا خزانہ موجود تھا کہ جن میں گندہ میٹیریل بھرا ہوا کرتا تھا آر ایچ نیڈور کے نولیجبل فرینڈز ایک بار جب سلطان ابراہیم باہر گھوم رہا تھا تو اس کی نظر اچانک سے ایک ایسی موٹک گائے پر پڑی کہ جو اس کو حد سے زیادہ پسند آگئی یہ گائے سلطان ابراہیم کو اتنی زیادہ پسند آگئی تھی کہ اس نے اس کے سونے کی مجسمیں بنبا کر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں روانہ کیے اور یہ خواہش کی کہ ایسے ہی جسامت بالی ایک عورت کو تراش کیا جائے بہت زیادہ تراش کرنے کے بعد آخرکار ارمینیہ سے ایک عورت کو لایا گیا بتایا جاتا ہے کہ اس عورت کا نام شکر پارا تھا اور اس کا وزن لگ بگ ایک سو پچاس کلو گرام کے قریب ہوا کرتا تھا سلطان کو یہ عورت حد سے زیادہ پسند آئی اور اس نے فوراً اس عورت کو اپنے شاہی حرم میں شامل کر لیا ایک بار اسی شکر پارا نام کی کنیز نے سلطان ابراہیم کو یہ خبر دی کہ ہمارے شاہی حرم میں موجود ایک کنیز کا رشتہ باہر کے کسی غیر آدمی کے ساتھ ہے یہ خبر سن کر سلطان ابراہیم غصے سے لال ہو گیا مگر ظاہر ہے ابھی شکر پارا بھی اس کنیز کے نام سے اور اس کی ڈیٹیل سے باخبر نہیں تھی اسی لیے اب سلطان ابراہیم جل سے جل اس کنیز کو ڈھوننے کی کوشش کرنے لگا مگر بدقسمتی سے جن دنوں سلطان ابراہیم اس معاملے کی وجہ سے حد سے زیادہ غصے میں لال تھا انہی دنوں میں ہی ایک دن شہزاد محمد نے اپنے باپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی مزا کر ڈالا غصے میں آ کر سلطان ابراہیم نے اپنے ہی بیٹے کے چہرے پر چاکو سے ایسا خطرناک وار کیا کہ جس کا نشان پوری زندگی پر اس کے چہرے پر باقی رہا یعنی موت تک شہزاد محمد کے چہرے پر اس کا نشان باقی رہا تھا دوسری طرف جب سلطان ابراہیم اس کنیز کو ڈھوننے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اب غصے میں آ کر سلطان ابراہیم نے یہ آرڈر دیا کہ شاہی حرم میں موجود سبی دو سو اسی کنیزوں کو پانی میں ڈوبو کر مار دیا جائے سوائے شکرپارہ کے اور تورہان خاتون کے فرمان کے مطابق سبی کنیزوں کو پانی میں ڈوبو دیا گیا مگر ان سبی کنیزوں میں سے صرف ایک کنیز اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی ایک فرانسیسی جہاز نے ڈوبنے سے بچا لیا تھا دوسری طرف تورہان خاتون بھی شکرپارہ کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر سے پریشان رہنے لگی تھی جس کی وجہ سے اب تورہان خاتون نے ایک دن شکرپارہ کی اپنے یہاں دعوت کی اور اس کو قتل کروا ڈالا اور سلطان کو یہ خبر دی گئی کہ شکرپارہ کئی دنوں سے بیمار تھی اتحاسک کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ سلطان ابراہیم کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے کرپشن پیک پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا جبکہ وہ سارے لوگ جو الگ الگ علاقوں کے گورنر بنائے گئے تھے وہ اپنے آپ کو اب اپنے علاقوں کا مالک سمجھنے لگے تھے اتنا ہی نہیں زیادہ تر وقت ایاشیوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے سلطان ابراہیم نہ تو جنگوں میں دلچسپی لیا کرتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس باہر کے خطروں سے نپٹنے کے لیے کل خاص ایکسپیرینس موجود تھا آخر کار جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو سن 1648 میں جینسریز فوج نے کہ جو سلطنت عثمانیہ کی سب سے طاقتور فوج ہوا کرتی تھی سلطان کے خلاف بغابت کر دی کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کو بھی تنقہ وقت پر نہیں مل پا رہی تھی دوسری طرف شہر کے مفتی آزم کے جن کے اوپر پہلے ہی سلطان کئی طرح سے ظلم و ستم کر چکا تھا انہوں نے بھی اب سلطان کے خلاف فتبہ جاری کر دیا جس کی وجہ سے اب یہ بغابت اور زیادہ بڑھ گئی سب سے پہلے جینسریز نے سلطان ابراہیم کی وزیر آزم کو قتل کر کے اس کو بیچ سڑک پر لٹکا دیا اور پھر اس کے بعد سلطان ابراہیم کو گدی سے ہٹا کر ایک بار پھر سے قید خانے میں ڈال دیا اور اس کے بعد اس کے کم عمر بیٹے کو سلطنت کی گدی پر بیٹھا دیا گیا سلطان ابراہیم قید خانے میں بند ہو جانے کے بعد دھاڑے مار مار کر رویا کرتا تھا اور اس کے چیخنے کی آوازیں پورے شہر میں گنجا کرتی تھی مگر کوئی بھی اس کی پوچھ گچ کے لیے نہیں آیا کرتا تھا دوسری طرف کچھ دنوں کے بعد جینسریز نے قید خانے میں داخل ہو کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ختم کر دیا فی الحال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولج بل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چنل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل ایکن کو بھی پریس کر دیں